بھارت کے زیرے قبضہ جمبو اور کشمیر میں قابض بھارتی فورسز مسلسل جھوٹے فلیگ آپریشنز میں مصروف ہیں پاکستان پر دہشتگردی کا الزام لگانے اور کشمیری عوام کی جدوجہدے آزادی کو بدنام کرنے کے لیے بھارت جانی مقابلوں کا ٹراما رچاتا ہے بھارت یہ مضموم اور جھوٹے فلیگ آپریشنز اس لیے کر رہا ہے کہ قابض بھارتی فوجیوں کے ہاتھوں انسانی حکوم کی پامالیوں کو چھپایا جا سکے اور کشمیریوں کی عوامی تحریک جدوجہدے آزادی کشمیر کو بدنام کیا جا سکے یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ بھارت اس طرح کے فرضی مقابلے اس وقت رچاتا ہے جب بھارت یا جنوبی ایشیا میں کسی بین الاقوامی سطح کی تقریف لائن اقاد ہو رہا ہو اور اس میں دنیا بھر سے مختلف سرکاری وفود شرکت کر رہے ہو بھارتی وزیراعظم لرندر موٹی کے دورہ امریکہ کے موقع پر لائن اف کنٹرول کے قریب کشمیری نوجوانوں کی فرضی جھڑکوں میں شہدت جیسے حالیاں وقیات اقوام اتہدہ کی کشمیر سے توجہ ہٹانے اور پاکستان پر الزام لگانے اور دباؤ ڈالنے کے مضمون منصوبے کا حصہ ہیں مقبوسہ جمبو کشمیر کے سابق گورنر ستیا پال ملک کے انکشافات نے نہ صرف موٹی کا مکور چہرہ دنیا کے سامنے بے نقاب کر دیا ہے بلکہ سیاسی فائدہ اٹھانے کے لیے بھارتی حکمرانوں کی جانب سے اپنے ہی سپاہیوں کو قتل کرنے کے منصوبے کو بھی دنیا کے سامنے آشکار کر دیا ہے پانچ ائرکرافٹ کی ضرورت تھی صرف ان کو ائرکرافٹ لی دیا گیا ہے یہ امپورٹن چیز کہنے ہیں ہومننسی سے ازازت مانگی ائرکرافٹ کے لیے اور ہومننسی کی کی بھی پرمیسٹر نیسی سے ہماری گلتی سے گوا ہے اگر ہم ائرکرافٹ دے لیتے تو یہ نہیں ہوتا تو انہوں نے مجھے کہا تم ابھی چھپ رہا ہو مطلب پرائیم نسل نے کہا کہ ہماری گلتی کے بارے چھپ رہا ہو کہ یہ ہماری گلتی ہے اور انہوں نے کہا میں یہ بول بھی چھپا تھا ایک دو جینرل کو یا اس کو تو انہوں نے کہا یہ سب مت بولو یہ کوئی اور چیز ہے ہمیں بولنے دو سابق گورنر ستیاپال ملک نے مزید کہا کہ مودی اور عجیب دوول کی جوڑی نے انہیں پلواما حملے کے حوالے سے خموش رہنے کا اندیا دیا تھا ان کا کہنا ہے کہ انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ دال میں کچھ کالا ہے دوال نے بھی مجھے کہا کہ یہ مت بولی آپ چھپ رہیے کس نے کہا آپ کو دوال اجیب دوال انہوں نے بھی کھا تھا وہ میرے کلاس فیلو رہے ہیں تو میرے سے کچھ بھی بات کر ستے انہوں نے کہا ستبار بھئی یہ مت بھو مجھے لگیا تھا میں آپ سے شیئر کر ستا مجھے لگیا تھا کہ اب یہ سارا آنس پاکستان کی طرف جانا ہے کہ چھپ رہی ہے بطر یہ ایک طرح کی سردار کی چالو policies کہ بلیم پاکستان and we will get credit and it will help our election عالمی برادری کو اس بات کا نوٹس لینا چاہیے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ جنوبی ایشیا میں کسی بین الاقوامی تقریب یا کسی غیر ملکی شخصیت کے دورے کے موقع پر کشمیر میں حالات کیوں خراب ہوتے ہیں لائن اوف کنٹرول جو سال کے بیشتر حصے میں پرسکون رہتی ہے اچانک یہاں پر شیلنگ اور گولہ باری کیوں ہوتی ہے یہ حالات بھارت جان بوجھ کر پیدا کرتا ہے تاکہ دنیا کو یہ بابر کرایا جا سکے کہ کشمیریوں کی تحریک آزادی میں بیرونی ہاتھ ملوث ہے بھارت پاکستان پر بے بنیاد الزامات لگا کر تحریک کے آزادی کشمیر کو بددام کرتا ہے اور کشمیریوں کی تحریک کو دبانے پر طلاح ہوا ہے بھارت میں ہونے والے عام انتخابات کی وجہ سے یہ خدشہ ظاہر کیا جارہا ہے کہ بھارت پھر سے پولمومہ جیسا ڈراما رچا کر علاقے میں کشیدگی پھیلا سکتا ہے عالمی برادری کو چاہیے کہ وہ بھارت پر زور دے کہ وہ جالی اور فرضی جھڑپیں بن کرے اور کشمیریوں کو اقوان متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حق کے خدرادیت دلانے میں اپنا کردار ادا کرے ان اقتماعات سے عالمی برادری کشمیر میں امق قیام میں اہم کردار ادا کر سکتی ہے